اگر آپ سب کے امید کرتے ہوں کہ سب برکل ٹھیک ہوں گے الحمدلہ حصہ میں بھی ٹھیک ہوں سب کو بہت پیارا ہوں گوڈ ویل اور گوڈ مورننگ اور آج سبھا سبھا میں سوچا کے چلیں سبھا سبھا آپ کے ساتھ روٹین شیئر کرتی ہوں کہ میں کس طوکتی ہوں اور کیا کیا کرتی ہوں اور سکول جانے کے طرح کیسے کرتے کہ آسمان پر کتنا خوبصورت منظر ہو رہا ہے اور پریندوں کی کائن کا اور ساتھل بھائینا کی دیکھیں کتنا اچھا رہا ہے تو ابھی اٹھ چکی ہوں گے اور سکول کے تیاری کروں گے سب سے پہلے تو میں نماز پڑھوں گے وضو کر کے تھوڑے آج لیٹ ہو گئی ہوں تو چاہرے وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں اٹھ چکی ہوں اور بس میں آپ کرنے لگی ہوں ناشتے کی تیاری ناشتے کی تیاری آج میں بنانے لگی ہوں پراتے رات میں نے بنائی تھا سالان میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے سالان میں رات کیا بنائی تھا یہ آلوگوں بھی بہت مزیدار اور یمی سے آلوگوں بھی بنائی تھی میں نے بس میں سوچ رہے ہیں سالان کے آرو کوئی کے پراتے بنا لوں تو پراتے بناوں گی ایک میرہ اور ایک میرہ ایسپرن کا اور یہاں پر میں نے عبدالحادی کے لیے رات سابودانے بنا کے میں کیا کرتی ہوں کہ زیادہ تر کام جو ہے تقریبا رات کو ہی فنش کر لیتی ہوں تاکہ صبح مجھے جلدی سب کچھ منیج کرنا پڑے بس بنانا نہ پڑے تو یہاں پر میں نے رات عبدالحادی کے لیے دیکھے شکر اللہ سابودانے کی کھیر بنا کر رکھ دی تھی تو جیسا کہ آپ سب چانتے ہیں میں لازمی عبدالحادی کو کوئی نہ کوئی ایک نرم غزہ لازمی دیتی ہوں تو بس یہ بھی گرم ہو چکہ اس کو میں نے طوی پر رکھ دیا تھا اور عبدالحادی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے نماز پڑھنے کے بعد آپ کو دیکھا ہے عبدالحادی ابھی سو رہے ہیں ناشتہ بنانے کے بعد اس کو اٹھاؤں گی تو بس چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناشتہ اور دعا درود پاک پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی اللہ وآل محمد 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 درود پاک پڑھ کے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں ہم پر میں نے دو چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنائے تھی اب ان کو بیل لیا ہے ایک ہی سائز میں گروڑ پسکرنگ کی اگر میں اس میں گوڑی کے فلنگ کروں گاپ تک پلیٹ سے پہلے سے پہلے سے لکھ لیا تو یہ دیکھیں اس طرح ہاتھوں کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹا کر لوں گی گوڑی کو پوری گوڑی کو اچھے سے پہلے آپ چھوٹے چھوٹے ساتھ نے تو چمچ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ہاتھ سے کام کرنے کا مضع ہے وہ چھوٹے چھوٹے نہیں آتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے ہاتھوں سے کر لیا کر لیا اس کو اور ہر کام حاصل کرنا سنت بھی ہے تو بس اب اس کو میں فل کروں گی اس طرح سے ایک اندازے سے یہ ہری میٹ سے اس کو اٹھا دیں گے اندازے سے جو ہی گوبی کو اٹھا کے اس طرح پراتے پر رکھوں گی اور اس کے بعد اس کو اسے سپرڈ کر دوں گی گوبی کو اچھے سے ہمیں چھوٹے کی مجھے یہ پراتے بنانے کا اتنا شوکتر مجھ سے کبھی بھی نہیں بنتے تھے پراتے ہمیشہ مجھ سے چپک جاتے تھے اور وہ پورا آٹا اور روٹی ہمیشہ ضائع ہوتا تھا پھر دار سے باتیں وقت کے ساتھ چیزے انسان سیکھ کی جاتا ہے تو پھر ایسا ایسا اب تو ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ ٹرین ہو گئے کر کر کے کر کے لائف نے اتنا کچھ سکھا دیا ہے کہ دیکھیں ایک آسے میں نے موبائل کو اڑ کے اور ایک آسے پورا میں نے اس کو بنالیے بس اس کو میں بیلنے کا یوز نہیں کروں گی ہاتھوں سے اس کو اس طرح ٹیپ کر کے اور تبے پر ڈال دوں گی اور پراتے کو بیل کے دیکھیں میں نے تبے پر ڈال دیا ہے پہلے میں نے تبے پر تھوڑا سا جھی اس پر ڈال دیا تھا تاکہ ہمارا پراتا چپک نہ جائے اور اسی طرح میں نے دوسرے پراتا کی چھوٹی چھوٹی سی لوئیاں ہم تو لوئی بولتے ہیں آپ لوگ پتہ نہیں کیا کیسے ہوں گے مجھے ناہی مالوں میں دیکھیں مانشہ اللہ کس میں ڈال دست بن کیا ہے اور بس ابھی گیٹ بھی تھوڑی کم ہو گئی ہے تو ہیٹسا ہیٹسا گیٹ بھی کم ہوتے جائے گی پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں ہیٹسے کم ٹائم کبھے آدھے گھنٹے کے لئے دیکھیں کتنے ٹائم کبھے اُٹھی تھی میں اُٹھ وقت کو گیٹس رہا چکتے ہیں پراتا کے کپڑے ہم اسے قرار بھی کریں گے اجیے پراہتے میں اس کی پسی پراتا کے جائے اچھے سے ہم کرنے میں ایسے کپڑے گے پھر اسے کپڑے کے لئے اچھے دکھے کپڑے رڈی کر لیا گیا اس میں رکھتا ہو گی ڈوسرے پراہتے کو اسی طرح کی بھی رڈی کر لوں گی آدھے کھوٹی رگ کرنے کے بعد میں میں بھی چائر ہوتی 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 پھر وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی مارننگ ہیلو کرو حدی ہیلو تو جی بس ہم دلہ حدی بھی اٹھ چکے اور اس کو بھی میں ریڈی کروں گی فریش کروں گی اس کو تو اس کے یہ کلوت میں نے رکھ لی ہے گرم شرٹ ہے بیسے آج سردی پہلے کافی کم ہے مجھے بھی اتنی فنیوری پینٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے اس کی ہوڈی ہے یہ والی ہوڈی پہناؤں گی اس کو میں ساتھ میں اور یہ پینٹ اور یہ بولن شرٹ ہے یہ ہے اور ان کا ریڈی ہونے کے میں نے سارا سمان رکھ لیا ہے کھانا بھی ان کا گرم ہے بس اب ان کو فریش کروا کے اور پھر ریڈی کرتے ہیں اور یہ عبدالحادی کے لنچ کے لیے چیزیں ہیں ایک چپ ہے ایک بسکٹ ہے اور دو بنیناز ہے اورنج ہے تو یہ لنچ میں لے کر جاؤں گے عبدالحادی کے اور ایکسٹرا میں میں پیمپر لازمی رکھتی ہوں ہاتھ کیا ہے کہ ایک رکھتے ہیں تو ایکسٹھ کر لیں اسے آپ نچے ہوں بس ابھی نچے کریں گی چاہ میں بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنی زبردستی دواں ہٹو دواں ہٹو مازے دار سے ہماری چاہی بن کرتا ہے یہ ہے تو بس ابھی عپنا چاہے کو میں کپو میں ڈالتا ہوں اور پھر ناشتہ کرتے کہ ہاتھ ایک ہے اور یہ ہماری زبردستی دواں اڑاتے بھی سٹرونگ کی تیار ہے میری اور میرے حضور گی جی ہے یس یس پپا کی ہے عبدالحادی کہہ رہے ہیں کہ چائے پپا کی ہے اور ماہ شرح سے عبدالحادی بھی تیار ہو چکے اور ابھی کرنے لگی ہمیں بھی ناشتہ میرے حضور آ رہے ہیں تو مجھے نکلنا ہے ساوہ آٹھ بچے بھی بجھ رہے ہیں آٹھ بچ کر پانچ منٹ ہو رہے ہیں دس منٹ ہے مجھے نکلنے کے لیے تو بس جل جل سے اپنا ناشتہ سٹارٹ کروں گی اور پھر نکلتی ہو اور اسے کے ساتھ آپ سے چاہوں گی اجازت اپنی دعا میں یاد رکھے گا ہن سے مسکناتے رہیں اور ہمیشہ خوشیاں پھیلاتے رہیں اللہ حافظ حضرت سے اللہ حافظ